اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھا خیریہ سے ہوں گے آج میں کیمہ توریاں بنانے جا رہی ہوں اور ساتھ ساتھی آپ کو میں چیزیں بتاتی جاؤں گی اور ڈالتی جاتی ہوں یہ ایک درمیانے سائز کا پیاز ہے سب سے پہلے آئل میں نے ڈال دی ہے ہنڈی میں اور اس میں میں یہ پیاز کٹاوا پیاز ڈال دوں گی اور اس کو ہلکا سا ہم سوتے کر لیں گے اس کا ہلکا سا رنگ چینج ہونے تک اس کو ہم پکائیں گے اسی دوران آپ کو یہ مسالے بھی میں بتا دوں کہ ایک چائے کا چمچ نمک ہے ایک چائے کا چمچ میرچ ہے ایک چائے کا چمچ سوکا دھنیا پساو ہے آزا چمچ حلدیک ہے اور یہ ہے سبزی مسالہ ڈبے کا بند سبزی مسالہ ملتا ہے وہ ایک چائے کا چمچ ہے اور ایک چٹکی یا تھوڑا اسی یہ کلونجی ہے اور اسی طرح ایک چتھائی چمچ جو ہے یہ آدھرک ہے سوکی ہوئی آدھرک ہے اور اسی طرح آدھا چائے کا چمچ سفی زیر ہے بس یہ چیزیں اس میں ڈلیں گی اتنی دیر ہم اب پیاس کو ذرا تھوڑا سوتے کر لیتے ہیں اس کا رنگ چینج ہونے تک اس کو کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس میں باقی چیزیں ڈلیں گے اچھا یہ دیکھیں اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہوں گے اب اس میں یہ سفی زیرہ میں ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی اب اس میں میں یہ لسن پیساوہ لسن جو ہے وہ شامل کر رہی ہوں اس کو ہلکی سی فشبوں آنے دینے ہیں اور ساتھ ہی اس میں یہ باقی چیزیں شامل کرتے ہیں اور یہ کہ توریاں خالی بھی بنا سکتے ہیں میں کیمے کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں آلو کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں آج میں کیمے کے ساتھ بنا رہی ہوں اور گوش کے ساتھ بھی توریاں پکتے ہیں تو آپ کسی بھی طریقے سے توریاں بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ لسن ہو گیا اب اس کی خشبوں آنے لاغ گئی ہے اب اس میں میں یہ چھوڑی آنچ ہلکی کٹ اور اس میں یہ میں ٹوماٹر شامل کر رہی ہوں ٹھیک سالہ نہ جلے ہم ایک چیز سالہ سا پیار کر لے کے اور ساتھ ہی یہ میں تمام سالے یہ شامل کر رہی ہوں اور ہری مرچیں میں نے اس میں ثابت رکھی ہیں ٹھیک ہے آپ چاہیں تو کٹ کے ڈالنے اور چاہیں تو ایسے ہی ڈالنے اس کو ہلکی سے کٹ لگا کے یہ میں ایسی چامل کر رہی ہوں ان کا فلیور آ جائے گئی اور یہ لسن ہووالا پانی تھا جو دوری میں لسن میں نے کھوٹا تھا یہ لسن ہووالا پانی یہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس کو میں بھکونگی خول دیتے ہیں اچھے لیے یہ تمام ٹھیک ہے تکریباً گھل گئے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم کیمہ شامل کر دیتے ہیں اور کچھ تمام ٹھیک ہے اس کے ساتھ نرم ہو جائیں گے اچھے ہو جائیں گے مسالہ پیار ہو جائے گا اس کو اب میں اکیمہ کو مسالے کے ساتھ بھول دیتے ہیں اچھا جائے ہیں اچھا جائے ہیں دیکھیں کیمہ اچھی طرح میں نے بھول دی ہے آئل اس میں سے نکل آیا تو اب میں اس میں توڑیاں شامل کر دیں اس میں یہ تقریباً ایک کلو توڑی ہے ایک کلو توڑی ہے یہ پاک کے کچھ بھی نہیں رہنی یہ اس میں بلکل صحیح ہو جائے گی لگا آپ کو زیادہ رہی ہو گی لیکن یہ کچھ پوکے تو بلکل صحیح ہو جائے گی یہ ایک کلو توڑی ہے جو میں خالا کے خسے توڑیاں لائی تھی نا یہ وہ غلی توڑی ہے یہ میں پکا رہے ہیں اس میں اب میں نے پانی بلکل استعمال نہیں کرنا انہوں نے پود اپنا پانی چھوڑا ہے تو بس اس کو میں درمیانی آج پہ اس کو ڈھاک دوں ٹھیک ہے پھر دیکھتے ہیں بعد یہ دیکھیں توری کیمہ تیار ہے تو اب بلکل اب یہ دیکھیں کہ بھی نکل آیا ہے بس اب اس کو میں ڈش آؤٹ کر کے تو آپ کو دکھاتی ہیں تو اب اس پہ تھوڑا تھوڑا آپ چاہیں تو یہ ہرہ دھنیا ڈالیں اور آپ کی مرضی ہے آپ گرم مسالہ بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈالیں لیکن میرے حساب میں ضرورت نہیں ہے کیونکہ سبزی جو اینہ زیادہ تار کم مسالے میں ہی پکے تو اچھی اور مزیدار لگتی ہے اس کے ساتھ ہی بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا اللہ تعالیٰ آپ کے جان و مال کی حفاظت کریں آپ کی تمام جائز دلی قوائشات کو پورا کریں اللہ تعالیٰ اور یہ ہے کہ میرے چینل لائف ویٹ کٹی کو سبسکرائب کریں شکریہ بہت